موسیقی پلس نے مجرموں کو حراسط ملیا لوگ تانتر کا مزاق دیکھئے آج کسیر تعداد میں بھگوے پر چملیے ہندو توہ تنظیموں نے سڑک پر اتر کر اعتجاج کیا ان گرفتار کیے لوگوں کی حمایت میں موجودہ دور کے ساماج کی عظیب ذہنیت بنتی جاری ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہوگا کہ بلاتکاریوں کی حمایت میں سڑکوں پر یہی بھیڑ اتر گئی تھی اگر کوئی بابا غلط کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے اور اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے تو یہی بھیڑ سڑکوں پر اتر کر بلاتکاری باباوں کی حمایت کرتی ہے دنگائیوں دیش دروہیوں کی حمایت کرتی نظر آتی ہے آخر سماج کی سوچ و فکر کو کیا کہا جائے کیا اب یہی سب دیکھنا رہ گیا کیا ایسا سوال ذہن میں آ جاتا ہے تاجب تو اس وقت ہوتا ہے کہ تمام ملک سے خاموشی کے ساتھ دیکھتا رہتا ہے جنید ناصیر کے قاتل مونومانی سر کی حمایت میں بھی یہی مقصود بھیڑ سڑک پر اتر آتی ہے ہاتھ میں بگوے جنڈے پکڑ کر آخرین پر سخت کاروائی کیوں نہیں کی جاتی اب تو تشدد کی وارداتوں میں تیزی آ چکی ہے جو حق بولنے والے صحافی ہیں انہیں چین سے فنڈنگ کا الزام لگا کر حراست میں لے کر پوچھتاج کی جاتی ہے سنجے سنگھ، ابیسار شرما اور دگر علمی ماہرین کو جو بھی موڈی حکومت کے خراف ہے انہیں حراست میں لے کر موڈی حکومت پیغان دینا چاہتی ہے کہ فیصلے ہم کریں گے بھیڑ سڑکوں پر اتر کر یہ ثابت کر رہی ہے کہ فیصلے سڑکوں پر ہوں گے عدالتوں میں نہیں بسوں میں مسلمہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کی واردات بھی آج پیش آئی ہے جب پولیس میں فریاد کرنے پہنچی تو پولیس نیک طرفہ کاروائی کرتے ہوئے بجائے جس مسلم خاتون کو سرے را پیٹا گیا ان گنڈوں پر کاروائی کرتی تماش گیر بن کر کھڑی رہی ایک اور واردات آج پیش آئی جان پور میں مسلمانوں کے نماز کی ٹوپی پہن کر چین سنیچنگ کرنے والے پرموت سیٹ کو گرفتار کر لیا کہنے کا مطلب اب چوری بھی کرو تو مسلمانوں کا لباس پہن کر مسلمانوں کو بددام کرنے کے لئے کس طرح کے تدابیر اختیار کیا جا رہا ہے ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ گوہٹی ہائی کوٹ نے مسلمانوں کے لئے نماز عدا کرنے کے لئے الگ سے ائرپورٹ پر کمرہ عطا کرنے کے عرضی کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ نماز کا کمرہ بنیادی حقوق میں نہیں آتا اگر مسلمانوں کو الگ سے کمرہ دیا جائے تو پھر دیگر مذہب والے بھی مطالبہ پیش کر سکتے ہیں اب اسے کیا کہا جائے کیا سرکاری دفتروں میں مندیر نہیں ہے کیا وہاں دیگر تیوہار نہیں منا جاتے ہیں اگر گوہٹی عدالتی سرزداد کو مان لی جاتی تو کیا ہوتا کیونکہ مسلمانوں پر نماز فرض ہے مسجد نہیں تو کہیں پر بھی عدا کی جا سکتی ہے جیسے ریلوے سٹیشن، سڑک شاپنگ مال، ائرپورٹ، بس سٹیشن کہیں پر بھی نماز عدا کی جاتے ہیں پر یہاں بھی بھکتوں کو تکلیف ہونے لگیا آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ٹرین میں ایک مسافر اپنی جگہ پر نماز عدا کر رہا ہے تو نیچے جان بوجھ کر ہنوان چالیسا پڑا جا رہا ہے ایک اور معاملے میں جان بوجھ کر قرآن کی بیعت بھی دیکھی گئی پٹھاکوں کے لئے کاغذ قرآن کے پننوں کو استعمال کیا گیا یہ واردات ممبئی کی ہے کچھ مسلم نوجوانوں نے پٹھاکوں کے لئے استعمال کی ایک کاغذ کے ٹکڑے جس پر قرآن کی آیتوں کو لکھا ہوا ہے انہیں جمع کر پولستانے میں جا کر فریاد درج کیے ایک اور خبر حیران کر دینے والی گجرات سے آئیے یہاں ہندوطوہ تنظیموں نے تو سکول ٹیچر کو ہی سڑک پر دوڑا دوڑا کر پیٹا جرم سے رپیتنا تھا کہ سکول کے اجلاس میں تمام دھرموں کے ریتی ریواج بتائے جارہے تھے جس میں مسلمانوں کی نماز ادا کرنے کا طریقہ بھی بتائے گیا لہٰذا جہین سی کسائی اور مسلمانوں کے نماز کے بارے میں بتائے گیا تو وہاں ہندوطوہ تنظیم کے کچھ افراد وہاں پر پہنچا اور ٹیچر کو پیٹنے لگے سوشل میڈیا پر ویڈیو کو بعد میں ہٹایا گیا ان تمام خبروں سے آج ملک میں کیا چل رہا ہے اور ملک کس دشاہ میں جا رہا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے ایک بھیڑ کو کھلی چھوڑ دی جاری ہے تو دوسری طرف حق بات بولنے والوں پر کاروائی کی جاری ہے آج کا یہ خبرنامہ یہی ختم ہوتا ہے آج کا خبرنامہ کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ خور ناغریان تھانا چھتر میں ایک بھائشنو بھرہمان ایک بھوکر بیسے مہانے پر اس کو کس طریقے زرکا کیلئے آپ کو پتا ہے اور وہ آج کا آج کا ہتنا نے پکڑی نہیں گئے اور اس کو کیا چیئے یہ آپ کو پتا ہے دنیا لائی کی گھمپنا گھٹی یہ آپ کو پتا ہے کوئی پیسہ نہیں دیا گیا کالی چین جی کہہ رہے کوئی پیسہ نہیں دیا گیا آج کا آج کا وہ ملال امگیت ہے آرے آج کا آرے قرائے دار بھی نہیں ہو تم تو قرائے دار ہو تم تو قرائے دار بھی نہیں ہو تم تو قبچہ داریوں کو اگر قانون کے ماتم سے سمجھتے تو ٹھیک ہے یہ تو اس صناعتنی جو ہیں یہ بھگوان دھوج لیں گے اور اس سے گھسین کے دگال لیں گے برداش کی سیرو ہوتی ہے کتنا برداش کرے گا آپ کو کیا نام ہے میرا نام شاہین ہے اور میں چاندپور سے آ رہی تھی میں وہاں سے بس میں بیٹھی ہوں بس کا نمبر ہے سرمجھو بھیان نہیں آرہا آتھان میں ایک ایتر کچھ ہے اور اس میں مجھے کنڈیکٹر نے سیر دلائے تھی تو جس میں بیٹھنے والی تھی اس میں دو لڑکیاں اور لیٹی پہلے سے بیٹھے ہوئی تھی تو ان میں سے ایک لڑکی بیٹھ گئی تو میں نے اسے کہا کہ میرے لیے سیرس کھالی کرائی یا پھر جاؤ اتنی بات کہنے پہ انہوں نے مجھے دھکا دے دیا اور میرے ساتھ مارکیٹ کرنے لگی مارکیٹ ہونے کے بعد سب نے شانت کرا دیا ہم چھکو کر بیٹھ گئے اور یہ چھہتر پڑتا ہے ججرولا یہاں پر آتے ہی انہوں نے کچھ گھنڈے بولا لی جس میں دس پندرہ لوگ تھے اور انہوں نے آکا سب نے مجھے بس میں مارا اور کسی نے مجھے نہیں چھوڑایا اور یہاں تک کہ وہ نڑکی ہندو تھی اور میں محمدن ہوں تو یہاں پر زیادہ دھن جاتی کو لے کے زیادہ بیواد ہو رہا ہے تو مجھے دھنکی دیر کر دیں گے یہ کر دیں گے ابھی تو اتنے پر ہی چھوڑ رہے ہیں اور مسلم ہونے کی وجہ سے مجھے زیادہ مارا گیا ہے اور مجھے کوئی سپورٹ ٹی ملا ابھی میں نے تھانے میں کمپینن دے دیئے گی اور پولیس پولیس کھڑی ہوئی تماشا دیکھ رہی اور میں ان سے ہرپ مانگ رہی ہوں تو کہہ رہے ہیں تھانے میں جاؤ تھانے میں جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں بہار جاؤ یہاں یوگی سرکار ایسی آگئی ہے جو کہ محمدن کسی لوگی کوئی ہرپنی ہو رہی ہے ایسی ہی اس سرکار کا چھوٹی ہوں میں وہ سا بھتر گئے ابھی کچھے دو میند کیا راستہ ہے کوئی پولیس میں جا رہے کچھ میں جا رہے ایسی ہونگی سرکار نے چھوٹی ہوں دھوبت میں آنا سے ایسی سرکار کے اور میری انہا وہ اصلاف نہ مدحدہ ہی سرا doors کچھ آئی سرا کیں кино تو آپ کو کجھرے بچوں مز 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 ہے ہاں ہاں کیا ہے یہ بس آگیا ہے یہ بہت چیز ہے یہ بہت چیز ہے یہ بہت چیز ہے یہ بہت چیز ہے کہاں رومال گری ہے کہاں رومال گری ہے کہاں جاتے بات پر اون طرف مولا کیا کہاں رومال گری ہے ہم سکتے ہیں یہ انہیں اللہ ہم نے کہاں ہم نے کہاں ہم سکتے ہیں ہم نے کہاں موسیقی 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 موسیقی